ایک خیبر پختنخواہ اسلام آباد کا سٹیٹس مجھے کلریفائی کریں اور دوسرا جو ڈاکٹر عمجد صاحب نے آرٹیکل ون فورٹی نائن ون کا جو ذکر کیا ہے یہ دونے چیزیں مجھے رکھائنلی کلریفائی کر دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملک میں کسی دوسرے ملک میں ایک ایمبیسی ہوتی ہے جس کو ایک ایمیونیٹی حاصل ہوتی ہے ادھر کوئی بندہ بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی وجہ کے نہیں داخل ہو سکتا سیمیلر اس دی سٹیٹس آف دی کیپی ہاؤس اور سیمیلر اس دی سٹیٹس آف سندھ ہاؤس بلوجستان ہاؤس پنجاب ہاؤس اب جو واقعہ ہم نے دیکھا تو جو انٹری ہوئی اور اس کے بعد جو توڑ پوڑ ہوئی تو یہ ٹوٹلی کرمینل ٹریسپاس کے زمرے میں آتا ہے رینجرز نے اندر جا کے جو کیا اور لوگوں کو اٹھایا مارپیٹ کی وہ کرمینل ٹریسپاس ہی ہے تو اس کا سٹیٹس سیمیلر اس دی سٹیٹس آف اینی ایمبیسی ان اینارڈر کانٹری جہاں تک آپ نے ون فورٹی نائن کی بات کی آرٹیکل ون فورٹی نائن جو ہے میں اس کو سمپل سا تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں ڈائریکشن ٹو پروونس ان سرٹن کیسز اس میں فیڈرل گورمنٹ پروونس کو ڈائریکشنز دیتی ہے لیکن جب کوئی اتھارٹی کو امپاور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ اس صورت میں اور اس صورت میں اور اس صورت میں یہ پاور ایکسرسائز ہوں گی لیکن یہاں جو ہم نے سنا جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کے مطابق جو ہے ون فورٹی نائن کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہی نہیں ہوتے اگر جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ یہ چیف سیکسری صاحب کو پاور دینے کی سوچ رہے ہیں تو چیف سیکسری ہیز بھی فیڈ دس ہاؤس ہیز کالڈ ہیم تو کم آور ہیر اینڈ ریپلائے آپ کا چیف منسٹر کب سے غائب ہے آپ نے ابھی تک اس کے لیے نہ کوئی لیٹر لکھا آپ نے اس کے لیے نہ کچھ کیا تو میرے خیال میں چیف سیکسری تو خود ہی جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس اور اس کو میں ویل فولی نیگلیجنس کہوں گا اس کی وجہ سے وہ تو اس انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے انڈر آرٹیکل ون فورٹی نائن تو ون فورٹی نائن کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا تینکیو سر یہ بات تو کلیر ہوگی کہ خیبر پختن خواہ اس اسلام آباد خیبر پختن خواہ کیسا ہے یعنی کہ خیبر پختن خواہ اس پہ رینجرز کا آئی جی اسلام آباد کا خود میں یہ بات مکمل کرلوں تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں یہ نصار باز کا صاحب کا مائی کان کریں اگر ہم کیفی ہاؤس یعنی خیبر پختن خواہ ہاؤس کے بات کرتے ہیں تو اسے ساتھ ایک ملحقہ پارٹا ہاؤس بھی ہے چونکہ سابقہ پارٹا پختن خواہ کا حصہ بن چکا ہے تو اس پارٹا ہاؤس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کس کے پاس ہے اس وقت اس کس کے اتارٹی میں ہے اس کے لئے بھی توڑا ہمت ہونی چاہیے آپ نے مجھے بات ہی بلا دی جار ہاں تو خیبر پختن خواہ آؤس پہ ارینجرز کا اور آئی جی پولیس کا اور اس کی سربرائی میں یلغار کیا وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ خیبر پختن خواہ کو اپنا فیڈریٹنگ یونٹ تصور نہیں کرتی کیا خیبر پختن خواہ کے لوگوں کے رائٹس اس وفاق کے نیچے ریزارب نہیں ہے یہ کوششن مارک ہے آپ لوگ بھی ڈسکس کریں اور اس بات کو آپ لوگ بھی ڈسکس کریں آخر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور جہاں تک وزیر قانون صاحب نصار باز صاحب نے جو ایڈنٹی فائی کی ہے بلکل ٹھیک ایڈنٹی فیکیشن کی ہے فتہ اس تعمیر ہوا اس خیبر پختن خواہ کے خرچے سے خیبر پختن خواہ کے لوگوں کے خرچے سے جب فتہ ایکس فتہ کا جو مرجر ہوا اس حوبے میں تو اس کے بعد تو ابھی تک خیبر پختن خواہ کے منتخب نمائندوں نے تو انجائے نہیں کیا اس کا سٹیٹس تو یہ بھی کائنڈی مجھے کل جو ہے اس پہ آپ ذرا پوچھ لیں چیف سیکٹری صاحب سے پوچھ لیں چیف سیکٹری صاحب ویسے تو آئیں گے تو اس سے ہم پوچھ لیں گے آپ بھی اس کو پوچھیں ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ کس قائدے اور قانون کے طاعت اور کیوں دیا گیا ہے اور کس کو دیا گیا ہے یہ خیبر پختن خواہ کے لوگوں کا آکھ ہے اور یہ کوسٹن بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کسٹوڈین آف تاوس ہوں یوزولی سپیکر بات نہیں کرتے مگر یہ جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں جو پچھلے دس پندرہ اجلاسوں میں میں نے آپ سب کی باتیں سنی ہیں یہ مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں اور لوگوں کے سامنے بھی رکھوں کہ کیا خیبر پختن خواہ کا سٹیٹس جس طرح مقبوضہ کشمیر کے انڈیا میں سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس ہے یا یہ ایک پراپر فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کے لوگوں کے اور جس کے منتخب نمائندوں کے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بریچ ہوا ہے آ جاتے ہیں فوجی آ جاتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں اٹھوے اگلا گیر لگاؤ تو میں ادھر بند کر دیں گے تو میں ادھر بند کر دیں گے کئی سمت ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اداروں کو بھی اور ہمیں بھی جناب میجر سجاد صاحب شکریہ جناب سپیکر